امام بخاری اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ قصہ بیان کیا جب تحمت لگانے والوں نے ان پر تحمت لگائی لیکن اللہ تعالی نے خود انہیں اس سے بری قرار دیا ظاہری نے بیان کیا کہ ظاہری سے بیان کرنے والے جن کا سند میں ظاہری کے بعد ذکر ہے تمام راویوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ایک ایک حصہ بیان کیا تھا بعض راویوں کو بعض دوسرے راویوں سے حدیث زیادہ یاد تھی اور وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتے تھے بہرحال ان سب راویوں سے میں نے یہ حدیث پوری طرح محفوظ کر لی تھی جسے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے ان راویوں میں ہر ایک کی روایت سے دوسرے راوی کی تصدیق ہوتی تھی ان کا بیان تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے جس کا پانسہ نکلتا سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ڈالوایا اور میرا نام نکلا اب میں آپ کے ساتھ تھی یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی اسی میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا اس طرح ہم چلتے رہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان کروایا میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آگئی وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا ازفار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کراتے تھے آئے اور میرا ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا وہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں بھاری بھر کم نہیں گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غزہ کھاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی صفان بن معطل سلمہ سمز اکوانیز رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے جو لشکریوں کی ایک گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا اس لیے اور قریب پہنچے پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے ان کے انہا للہ پڑنے سے میں بیدار ہو گئی آخر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ بلا کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں چنانچہ میں سوار ہو گئی اب وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے اسی طرح ہم جب لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اور تحمت کے معاملے میں پیش پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا پھر ہم مدینہ آگئے اور میں ایک مہینے تک بی مار رہی تحمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچہ ہو رہا تھا اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی پس آپ گھر میں جب آتے تو سلام کرتے اور صرف اتنا دریافت فرما لیتے مزاج کیسا ہے جو باتیں تحمت لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں ام مستح کے ساتھ مناسے کی طرف گئی یہ ہماری قضاء حاجت کی جگہ تھی ہم یہاں صرف رات ہی میں آتے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنے تھے میدان میں جانے کے سلسلے میں قضاء حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا میں اور ام مستح بنت ابی رحم چل رہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں علچ کر گر پڑی اور ان کی زبان سے نکل گیا مستح برباد ہو میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا وہ کہنے لگی اے جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا پھر انہوں نے تحمد لگانے والوں کی ساری باتیں سنائیں اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا مزاج کیسا ہے میں نے ارز کیا کہ آپ مجھے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دیجئے اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ام رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا بیٹی اس طرح کی باتوں کی پروانہ کر خدا کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں پھر بھی اس طرح کی باتیں پھیلائی نہ جایا کریں میں نے کہا سبحان اللہ سوکنوں کا ذکر کیا وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری صبح تک میرے آنسوں نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آئی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا کیونکہ وہی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا اس لیے اس کی کے مطابق مشورہ دیا اور کہا آپ کی بیوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم ان کے مطالق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں باندی سے بھی آپ دریافت فرما لیجئے وہ سچی بات بیان کریں گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاص خادمہ تھی اور دریافت فرمایا بریدہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبا ہوا ہو بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبغوظ فرمایا ہے میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عائب میں ان پر لگا سکوں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہیں آٹا گوند کر سو جاتی ہیں پھر بکری آتی ہے اور کھا لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی آپ نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی عذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے اللہ کے قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کلیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے یہ سن کر سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں آپ کی مدد کروں گا اگر وہ شخص جس کے متعلق تحمد لگانے کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے عوض قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کے گردن مار دیں گے کیونکہ سعاد رضی اللہ عنہ خود قبیلہ عوض کے سردار تھے اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے اس کے بعد سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے لیکن اس وقت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات پر حمیت سے غصہ ہو گئے تھے اور سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے خدا کے دوام و بقا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے پھر حصیت بن حضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی اور کہا خدا کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو اس پر اوسو خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے میں اس دن بھی روتی رہی نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے میں دو راتوں اور ایک دن سے برابر روتی رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انساری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے جس دن سے میرے مطالق وہ باتیں کہی جا رہی تھی جو کبھی نہیں کہی گئی تھی اس دن سے میرے پاس آپ نہیں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک انتظار کرتے رہے تھے لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا عائشہ تمہارے مطالق مجھے یہ یہ باتیں معلوم ہوئیں اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالی بھی تمہاری برد ظاہر کردے گا اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالی سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی میرے آنسو اس طرح خوشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق کہیے لیکن انہوں نے کہا قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کچھ کہیے انہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ قسم اللہ کی مجھے معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے انہوں نے بیان کیا کہ میں نو عمر لڑکی تھی قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا میں نے کہا اللہ گواہ ہے مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواح سنی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میرے اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمہ لے لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے قسم اللہ کی میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا پس صبر جمیل صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالیٰ میری برت کرے گا لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وہی نازل ہوگی میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو ہاں مجھے اتنے امید ضرور تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وقت دھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وہی نازل ہونے لگی اور شدت وہی سے آپ جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ کی اب بھی تھی پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے گرنے لگے حالانکہ سردی کا موسم تھا جب وہی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ ہز رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے میری والدہ نے کہا بیٹی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا میں نے کہا نہیں قسم اللہ کی میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی اور میں تو صرف اللہ کی حمد و سنا کروں گی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جن لوگوں نے تحمد تراشی کی ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مستح بن افیاسہ رضی اللہ عنہ کے اخراجات قرابت کی وجہ سے خود ہی اٹھاتے تھے کہا کہ قسم اللہ کی اب میں مستح پر کبھی کوئی خرچ نہیں کروں گا کہ وہ بھی عائشہ پر تحمد لگانے میں شریک تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تم میں سے صاحب فضل و صاحب مال لوگ قسم نہ کھائیں اللہ کے ارشاد قفور الرحیم تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے چنانچہ مستح رضی اللہ عنہ کو جو آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ پھر دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ ام المومنین سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا آپ نے دریافت فرمایا کہ زینب تم آئیش رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا جانتی ہو اور کیا دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہو یا سنی ہو وہ آپ سے بیان کرنے لگوں خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آئیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہی میری برابر کی تھی لیکن اللہ تعالی نے انہیں تقوی کی وجہ سے بچا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2661